اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف سٹیڈی ہے سینٹریول، سیلیا، اینڈ فلیجیلا سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں سینٹریول کیا ہوتا ہے سینٹریول is a small hollow cylinder non-membranic structure اکرین پیر سینٹریول کیا ہیں small hollow cylinders ہوتے ہیں cylindrical structure ہوتی ہے جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے cylindrical structure ہے اور یہ non-membranic ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی boundary نہیں ہوتی ہے boundary سے covered نہیں ہوتے اور یہ ہمیشہ پیرز میں آپ کو نظر آئیں گے سینٹریولز animals اور lower vascular plants میں present ہوتے ہیں اور یہ مل کر بنے ہوتے ہیں micro tubules سے micro tubules کیا ہیں micro tubules protein structures ہوتی ہیں protein fibers ہوتے ہیں جو tube like long elongated structures ہوتی ہیں ان پر ہم نے اپنی previous ویڈیو میں detail سے بحض کی ہے اگر آپ نے detail لینی ہے تو ہماری پچھلی ویڈیو سائٹو سکیلٹن کے بارے میں ضرور دیکھ لیجئے anyway یہاں پر structure کی طرف چلتے ہیں suppose this is one centriole this is another centriole اور یہ دونوں centriole کیا کہلائیں گے centrioles اور اس region کو جس میں centrioles present ہوتے ہیں اس whole structure اور region کو centrosome کہا جاتا ہے تو آپ کو different centrosome اور centriole کا آنا چاہیے کہ whole region جو ہے اس کو centrosome کہیں گے اور اس region کے اندر جو cylindrical structures ہیں ان کو centrioles کہا جائے گا centrioles مل کر بنے ہوتے ہیں مائکرو ٹیبیول سے کتنے مائکرو ٹیبیول سے 9 set of مائکرو ٹیبیول سے اور ہر set میں 3 مائکرو ٹیبیولز ہوتے ہیں تو آپ calculate کر لیں 3 into 9 کر گے 27 مائکرو ٹیبیولز اب ہم چلتے ہیں فنکشن کی طرف فنکشن کیا ہے جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت امپورٹن فنکشن ہے سینٹریول کا in the separation of کروموزوم کیونکہ سیل جب ڈیوائیڈ ہوگا تو سیل کی ساری مچینری آدھی آدھی دونوں سیلز میں چلی جائیں گے آف سپرنگ میں چلی جائیں گے تو کروموزوم بھی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور کروموزوم کو ڈیوائیڈ کرنے میں سیپریٹ کرنے میں کس کا رول ہے سینٹریول کا رول ہے جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈیوپلیکیٹ ہو کے اپوزیٹ پول کی طرف جاتے ہیں اور ان سے سپنڈل فائیبرز اوریجنیٹ ہوتے ہیں یہ سینٹریولز ہیں اور سینٹریولز سے کیا اوریجنیٹ ہوتا ہے سپنڈل فائیبرز اور وہ سپنڈل فائیبرز جا کر کروموزوم کے سینٹر میں سینٹر کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتے ہیں سینٹر کو کیا بولتے ہیں سینٹرومیر کہا جاتا ہے اب یہ دونوں سینٹریولز کیا ہیں اپنی اپنی طرف کروموزوم کو کھینچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کروموزوم ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آدھا کروموزوم ایک سائٹ پہ چلا جاتا ہے آدھا کروموزوم دوسری سائٹ پہ تو یہی اس کا امپورٹن فنکشن ہے یہ کروموزوم کو سیپر ایٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فنکشن بھی ہے سینٹریول کا وہ ہے Silia اور فلیجیلا کی فرمیشن میں بھی سینٹریول کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سینٹریول اور فلیجیلا کو دیکھتے ہیں مورفولوجیکلی سینٹریولی لکس ڈیفرنٹ مورفولوجیکل ٹرم کو آپ نے یاد کر لینا ہے جہاں پر بھی مورفولوجی کی بات آئے تو آپ نے سمجھنا ہے ہم سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مورفولوجی اور سٹرکچر سیم چیز ہے مورفولوجیکلی یعنی سٹرکچرلی سیلیا اور فلیجیلا بلکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سیلیا چھوٹی چھوٹی پروجیکشن سی نظر آئیں گے آپ کو اور فلیجیلا ایک لانگ ٹیل لائک سٹرکچر ہے لیکن جب ہم انٹرنل اورگنیزیشن کی بات کریں یعنی اندر سے یہ جس چیز سے مل کر بنے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فلیجیلا اور سیلیا بیسیکلی سیم انگریڈینٹ سے مل کر بنے ہیں جسے مایکرو ٹی بیول کہا جاتا ہے یعنی انٹرنل اورگنیزیشن سیلیا اور فلیجیلا کی سیم ہوتی ہے جبکہ باہر سے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فلیجیلا ڈیفرنٹ ہے سیلیا ڈیفرنٹ ہے فلیجیلا آپ کو ایک یا دو چار تھوڑی سے تعداد میں ملیں گے جبکہ سیلیا جو ہے بہت ساری تعداد میں پریزنٹ ہوتے ہیں فنکشن کی بات کریں تو سیلیا اور فلیجیلا کا بہت امپورٹن فنکشن ہے لوکو موشن لوکو موشن بولتا ہے مووومنٹ سپوز دس is a بیکٹیریا سیل بیکٹیریا موومنٹ کس کی وجہ سے کرتا ہے فلیجیلا کی وجہ سے فلیجیلا پروپیل ہوتا ہے انڈولیٹنگ موومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا موو کرتا ہے فرم وان پلیس ٹو انہار سپوز اگر بیکٹیریا کے فلیجیلم پریزنٹ نہیں ہے تو سیلیا کی وجہ سے وہ موو کرے گا ٹھیک ہے سیلیا کے کچھ اور فنکشنز بھی ہیں سیل ریسیپشن میں اس کے علاوہ ہیومنز کے جو ریسپائیریٹری ٹریک کے جو سیلز ہوتے ہیں لائننگ کے سیلز ان میں بھی سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میں کیا فنکشن ہوتا ہے سیلیا کا ان کے اندر سیلیا کا فنکشن ہوتا ہے دست پارٹیکل کو ٹریک کرنا ٹھیک ہے تو سیلیا کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں اوپ پولی آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا نیکس لیکچر میں ہم پروکریارٹکس ایل اور جوکریارٹکس ایل کی سیملیریٹیز اور ڈیفرینسز کو سٹڈی کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ